یہ تصویح سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پردیش بر میں ہی نہیں بلکہ کیندر سطر پر کانگریس جو ہے آج کس طرح سے شہیدوں کو جو ہے شردانجلی دیتے ہوئے نجر آ رہی ہے ہمارے شہید ہوئے ویر شینک بیٹوں کو جو ہے شردانجلی دی جا رہی ہے اسمیں آپ کرنال کے کرن پارک کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر شہید بھگر سنگ جی کی پرتیما کے سامنے جو ہے تمام کانگریسی نیتا کرنال سے جو ہے یہاں پر شردانجلی د دینے پہنچے ہیں اور کیا کچھ سوال جو ہے کیندر سرکار سے پوچھتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اسمیں کانگریس کے جو ورشت نیتا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے اس سے پہلے ہماری آپ سب اسے پیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر جرور کیجی گا کچھ اور لوگوں سے بھی باتشت کریں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کا کارکرم پورے کیندر لیول پر جو ہے کیا جا رہا ہے اور آج کرنال میں کس طرح سے کیا کچھ بتانا چاہیں گے شہیدوں کے شردانجلی دینے آپ یہاں پہنچے ہیں اور کیا کچھ سوال کیندر سرکار سے پوچھتے ہوئے نجر آ رہے ہیں کہ آج ہمارے کانگریس پارٹی کے پورے کارکرتہ دیش بھر میں شہید سمارکوں پر ہمارے جو بیس جوان اس چینی سیما کے اوپر شہید ہوئے ہیں ان کو اپنے شردہ سومن دینے کے لیے آج ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں اور اپنے شردہ سومن ہم نے ان کو ارپید کیا ہے ایک بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ایک اور بھارت کا سینک دشمن کے سینکوں کے اوپر سو سو کے اوپر سیکڑوں سینکوں کے اوپر بھاری ہے چاہے 62 کی لڑائی ہو اکتر کا یوں دو 65 کی لڑائی ہو کارگل وار ہو یا ابھی کا چینی سیما ویواد ہو ہمارے سینکوں نے ہمیشہ اپنے شورے کا دکھاتے ہوئے اپنا بلیدان دیا اور دشمن کے دانت کھٹے کرنیا کام کیا پرنتو ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس پریوار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جس پریوار کے اندر سے کوئی شہید ہوتا ہے کسی کا بیٹا کسی کی ماں جب جاتی ہے وہ ساری عمر کا شوق اس پریوار میں رہتا ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مئی کے مہینے سے جب لگاتار چینی خوج کی انٹروجن ہماری سیما کے اندر ہو رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے لڈاک کے سانسر لگاتار بول رہے تھے کہ چینی سینہ نے ہمارے بہت سارے جو گوچراند کی ان کی جگہ ہے ہمارے دیش کی اس کو کب جا لیا ہے تو اس سرکار نے ڈیڑھ مہینے تک چپی ساتے ہوئے گولی چلانے کے آدیش کیوں نہیں دی انیس سو چانوے کے ایگریمنٹ کی باری باری دھوائی دینے والے سمبیت پاترہ جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جب کوئی نہ چاہتا ہوں کہ اس ایگریمنٹ کو دوبارہ پڑھیں وہ ایگریمنٹ صرف لے سی کے اوپر پیس مینٹین کرنے کے لیے ہے اگر لے سی کے اندر انٹروجن ہوتی ہے اگر لے سی کو کروس کرتی ہے کوئی بھی سینہ تو وہ ایگریمنٹ ٹوٹ جاتا ہے تب گولی چلانا لاجمی ہو جاتا ہے مہی کے مینے سے لگتار چینی سینہ لے سی کا اولنگن کر رہی تھی پرنتو ہمارے سینیکوں کو گولی چلانے کے آدیش نہیں دیے نیتے ہونے کے باوجود ہمارے سینیکوں نے بھادری اور شہدے کا پرچے دیتے ہوئے چینی سینے کا سینہ کے سیکڑوں لوگوں کو مار گھایا پرنتو ہم نے بھی اپنے بیس شور ویروں کو کھونیا کام کیا ہے یہ جو نقصان ہمیں ہوا ہے اس نقصان کی جمعیواری سیدھی سیدھی کین سرکار کی بنتی ہے موڈی سرکار کی بنتی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ چھپن انچ کا سینہ پانچ پوائنٹ چھے انچ رہ گیا ہے یہ سوال آج کانگریس کے تمام ساتھی کین سرکار سے اور موڈی سے اور دیش کے بنتی سے پوچھنے آ کام کریں گے دیش ہمارے ویر جوانوں کے بلیدانوں کو کبھی بھول نہیں پائے گا پرنتو یہ سوال بھی لگاتار پوچھتا رہے گا کہ یہ بلیدان بچایا جا سکتا تھا کئی کئی طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں کانگریس کی طرف سے اور اس سامنے کچھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ہم کیا کچھ بتانا چاہیں گے آج یہاں پر شہیدوں کو شہدانجلی دینے پہنچے ہیں کیا سنگشفٹ میں اپنی بات رکھنا چاہیں گے آج سمجھ دیش میں کانگریس سمجھ کانگریس کارکرٹا شہیدوں کو شرداندیج دینے کے لیے اکتریت ہو رہے ہیں وہ سب ہی بھارتی جنتا پارٹی کے ورشت نیتاؤں سے سب سے ایک ہی سوال کرنا چاہتے ہیں کچھ بھارتی سیمہ شہیدوں کو 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 شہیدوں چین اپنی نپاک حرکتوں سے کبھی باج آ نہیں سکتا چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے چاہے وہ ارثویہ وستہ کو کر رہا ہے چاہے کہ کورونا جیسے گھاتک ویرس کو چھوڑ رہا ہے یا بھارتی سیما کے اندر گھسپیٹ کر رہا ہے تو وہ اپنے ارادوں سے کہیں بھی باج نہیں آ رہا تو ہمارے سمس دیش کے سب جن آم جن اور سب ہی کانگریس کارے کرتا یہ چاہتے ہیں کہ پردھان منتری جی اس کے لیے توریت کارے کارے وائی کریں چاہے وہ سینکوں کو خدیڑنا ہے چینی سینکوں کو خدیڑنا ہے انہیں موہ توڑ جواب دینا ہے ہمیں چین کو ہر حال میں موہ توڑ جواب دینا چاہے اس کی ارثویہ وستہ کو ڈیلا کیا جائے چاہے اس کی سینکوں کو مارا جائے چین کو چین کو موہ توڑ جواب دینے کے لیے کانگریس جو ہے آج کس طرح سے سڑکو پر ہے شہیدوں کو شردانجلی دینے پہنچی ہے چین کو جو ہے اور سرکار کو گھرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہے گے اس میں ہمارا سرکار کو گھرنے سے کوئی ابھی پرائے نہیں ہے ہمارا تو یہ ابھی پرائے ہے کہ جو ہمارے پردھان منتری جو پہلے لچھے دار باسن دیا کرتے تھے ایک کے بدلے میں دس سر لے کیا ہوں گا اور سمیت پاتراجین کے پروکتار نیشنل ٹین چینلز کو اوپر بیٹھ کر کے جو ڈراما کرتے ہیں اس کے لیے جو ہمارے آج شہید ہوئے ہیں پریوار جو ہمارے بچے نوجوان جو ہو گئے ہیں ڈھارہ ڈھارہ سال کے اکی سکھی سال کے لڑکے جن کے پریواروں کے اوپر کیا گزرتی ہے جب کوئی پریوار میں سے آدمی بچہ چلا جاتا ہے جس کے اوپر سارے پریوار کا آتم نیر پر ہوتا ہے پریوار اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے اتنے بادے کی ہوئے تھے اس بادوں کو نباتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ہمارے سارے سینئر لیٹرز نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہماری راجنیتک لڑائی چائے بیجے پی کے ساتھ کچھ بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیش کے لیے سب کے سب ایک ہیں اور ان کو پورا ساہی یوگ دیریاں کہیں گے ہمارے تو یہ ہی ہے کہ آپ اپنے وادے میں پورا کرو اور ایک کے بدلے میں جو اپنے دس سر لانے کا وادہ کیا تھا دیش کی سرکشت رکھے چائنا کے لیے جو ہے اس کو چائے آرتھیک روپ سے کرو اس کو اتنا کمجور کرو ارچی روپ سے ہم بھی کہتے ہیں بھی اس کا بائشکار کرو اپنے سمان خریدنے کا کرو ایک سمان لڑیاں لینے سے کیا ہوگا سو روپے کی لڑیاں لے لیں گے پانچ سو روپے کی لگتا ہے کہ سبھی سمان پر کل مکھے منتری جی بھی آیا تھے جو بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں سبھی گھروں میں لگ رہے ہیں وہ بھی چائنیز کمپنی کے ہیں جب ہم یہاں پر اس قابل ہی نہیں بن پائیں گے تو سمان تو ہمیں نربر تو رہنے ہی پڑے گا چاہے دوائی انڈسٹری کی بات کریں ہر انڈسٹری ساٹھ سے ستر فیضی جو ہے چائنہ کے سمان پر نربر ہے تو کیسے بائشکار ہوگا نہیں بائشکار تو بائشکار کا مطلب سلو سلو کر کے ہم کہتے ہیں بھی آپ اپنے آتم نربر کا مطلب ہے نوجوانوں کو کام دو وہ کام سیکھیں جو سیلف سکیمز ہیں ان کو اتنی سویدہ دو تاکہ جو بچے جو ہیں وہ آتم نربر ہوں اور اپنے دیش کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں یہ ہمارا تو کہنے کا یہ ہے یہ ابھی پرائے تو کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال میں ہم موجود تھے اور اس سمعے ہمارا سردار تلوچین سنگھ بھی ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے تلوچین سنگھ جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے آج کس طرح سے کانگریس جو ہے شہیدوں کو شردانجری دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کس طرح کے آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے اندر سرکار پر اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اکھل فارضی کانگریس کمیٹی کے میں آج پھورے ہندوستان کے کانگریس کے جو کارے کرتا ہیں وہ شہیدوں کا نمن کر رہے ہیں پہلے بھی شہید ہوتے آئے ان کو نمن کرتے رہے لیکن آج وشیش کارن ہے کہ چینہ میں پچھلے تین چار سال سے گوسپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہندوستان کے اندر میڈیا میں بھی ہے خوج میں بھی ہے اور عام افیقتی کو پتا ہے لیکن اس کے بابا جو انہوں نے کوئی سنگیل نہیں لیا اور ہمارے فوجیوں کو لاتھی اور ڈندوں اور پتھروں سے لینے کے لیے کھولا چھوڑ دیا گیا اگر کوئی نیتی تھی تو نیتی کو چینج کیا جا سکتا ہے نوٹ بندی کر دی جی ایسٹی لگا دیا اور بھی سارے آر بی ایسے کروڑا رو بھی یہ لے گئے یہ کرونا کے لیے جب دل کر رہے انہوں نے لوگ ڈون کر دیا تو یہ بھی نیتی کو بدل سکتے تھے لیکن انہوں نے اتنا نیتی کو بدلنے کے بجائے خوجیوں کو مردہ میں چھوڑ دیا ان کو معافی مانگنی چاہیے خوجیوں سے بھی ہندوستان کے لوگوں سے بھی اور چائنہ کے اندر گس کر ان کو بدلنے کے لیے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج پورے پردیش لیول پر ہی نہیں بلکہ کے اندر لیول پر جو ہے جہاں سردانجلی کارکرم آج آپ نے ایوجت کیا وہیں کس طرح سے چائنا کو اور کے اندر سرکار کو کیوں گہرنے کا کام کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اب یہ کہنا جائیں گے جو پچھلے دنوں میں جو ہمارے دیش کے پردان منتری ہے جب کانگرس منمون سنگھ کی سرکار تھی اس ہم وہ منمون سنگھ کی سرکار کو گیرا کرتے تھے اور لال آنکھ اور چھپن انچ سینے کی بات کیا کرتے تھے آج یہی دیش ان سے پوچھ رہا ہے کہ وہ چھپن انچ کا سینہ اور لال آنکھ کہاں گئی ابھی ہمارے پیچھے کتنے جوان سہید ہو گئے تو ان کی سہادت کے پرتی ابھی تک دیش ہمارے پردان منتری نے ان کے پرتی کیا کیا ایک دیش سہیدوں کے نام سے سوائی راج نہیں تھی اور اس سے ہم یہی مانگ کرتے ہیں کہ جو ہمارے دیش کے ویر جوانوں کی جو سہادت ہوئی ہے اس کا بدلہ لے اور دیش سے معافی مانگے جھوٹ بول کے راجنیتی کرنے کے بجائے دیش کے ہیت میں کاریہ کرے اور دیش اور سینہ کے پرتی سویدن شیل ہو اس طرح کی مانگ جو ہے کانگریس کرتی ہوئی نیجر آ رہی ہے چائنہ کو لے کر آج ہر آم آدمی میں گصہ ضرور ہے چاہے وہ پترکار ہو چاہے وہ پولیس کرمچاری ہو یہ سب ہی ہو کیونکہ جس طرح کی گھٹنا ہے چائنہ کی طرح سے لگاتار کی جا رہی ہے جس طرح کے اوچھے ہٹکڑنے اپنائے جا رہے ہیں تو نشطے طور پر چائنہ کے خلاف سخت کاروائی کی جانے کی ضرورت ہے یہ ہر بھارتیہ چاہتا ہے ہر بھارتیہ مانگ کرتا ہے تو ہماری آپ سب سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اس سمیں کانگریس کے جو شہیدوں کو جہاں شردانجلی دی جا رہی ہے پورا دیش شردانجلی دے رہا ہے اور کس طرح سے آپ یہاں ویروت پر درشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چائنہ کے خلاف کس طرح سے آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج ہم کانگریس پارٹی کے سب ہی کاری کرتا ہے پارٹی ہائی کمانڈ اور پردیش کانگریس کے دشانردیش میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور شہیدوں کو نمن کرنے شردانجلی دینے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا ماننا ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں اس میں سرکار کی گلت نیتیاں اور گلت فینسلے کی وجہ سے یہ شہید ہوئے ہیں اور ہمارا اس کے لیے پر جور مانگ کرتے ہیں اس سرکار سے کی ان کو ان شہیدوں کے لیے ایک سو سنتیس کروڑ جنتہ سے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پردار منتی جی کو معافی مانگنے جی پریس کے سامنے تو وہ آئیں گی نہیں ڈرتے ہیں لیکن معافی تو مانگ سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے اسی کو ٹی وی میں ریلیج دیتے ہیں ٹی وی تو ان کے کہنے سے ہی چلتے ہیں آج کل تو وہ مانگنی جروری ہے اگر نہیں مانگی تو جنتہ ان کو معاف نہیں کرے گی جو پہلے انہوں نے راشتر بکتی کے نام پہ دیش کو برگلایا وہ راشتر بکتی والی کاٹ کی انڈی دوبارہ نہیں چڑے گی اب تو دیش بکتوں کا ہی کام چلے گا راشتر بکت میں بٹوارہ ہو سکتا ہے دیش بکت میں بٹوارہ نہیں ہو سکتا دیش بکت ایک ہی لفج ہے راشتر جو ہے جات پہ درم پہ کئی جگہ بند سکتا ہے سٹیٹ لیول پہ بھی بند سکتا ہے ابھی کرونا میں آپ نے دیکھا نا سٹیٹ بوٹر سیل ہو گئے تھے یہ راشتر بکتی کہاں گئی تھی اس لیے ٹائم میں دیش بکتوں کی سرکار بنے گی تو تصویریں دیکھئے آپ نے کہ کس طرح سے جہاں شہیدوں کو شردہانجلی دینے کا کام آج پوری کانگریس کی طرح سے دیش بر میں کیا جا رہا ہے وہیں کرنال کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سبھی کانگریسی نیتا وے کارکرتہ یہاں پر موجود ہے شہید بھگر سنگھ جی کی پتیما کے سامنے یہاں پر پوش پرپیت کر کے جو ہے شہیدوں کو شردہانجلی دی جا رہی ہے اور پور ویدان سپس فکر کلدیف شرما بھی یہاں پر موچے ہوئے ہیں تو یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پور ویدان سپس فکر کلدیف شرما جی بھی پہنچے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر آج شہیدوں کو جہاں شردہانجلی پورے دیش بر میں دی جاری ہے اور کیا کہنا چاہیں گے کانگریس کانگریس پارٹی کانگریس جن جو کرنال جلا سے سمبندی تھے آج یہاں اکتریت ہو کر شہید آزم بھگت سنگھ کی حاجری میں ابھی جو پندرہ جون کو دیش کے شورویر سینکوں نے لڑتے لڑتے اپنی جان کی باجی لگا کر دیش کی سیماوں کی رکشہ کرتے ہوئے پرانہ تیاغ دیئے آج ہم سمجھ ساتھی ان شہیدوں کو پرنام کرنے آئے ہیں نمن کرنے آئے ہیں اپنی شردہانجلی ارپت کرنے آئے ہیں بھارت کی سرکار دیش کی سینہ جب دوسرے کسی دیش سے سنگھرشک پر ہو تو پرتیک دیشواسی کا فرض ہے کرتب بھی ہے کہ وہ سینہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس لیے کانگریس آج سینہ کے ساتھ کھڑی سینہ کے شورویروں کے ساتھ کھڑی اور اس بات میں سرکار کے ساتھ بھی کھڑی ہے کہ چین کو سبق سکھانے میں جو بھی قدم سرکار اٹھانا چاہے چین کے خلاف اور اپنی سرحدوں کو کھالی کروانے اور رکھشا کرنے کے لیے تو اس قدم کے ساتھ بھی آج کانگریس اپنے آپ کو جوڑتی ہے لیکن یہ چنتہ کا وشح ہے کہ چین ہماری سیماؤں میں گھوسا ہوا ہے سارے جو سیٹلائٹ پکچرز دکھا رہی ہیں چین ری انفورسمنٹ کر رہا ہے ایسے میں بھارت کی سرکار کو بڑے کڑے میں جواب دینا چاہیے اور جو چین کی یہ ناپاک حرکت جو انہوں نے ہندوستان کی سیماؤں کی اور دیکھا ہے وہاں پر قدم پہنچی کرنے کی طاقت پیدا کی ہے اس کا موت اور جواب ہم کو دینا چاہیے اپنی سیماؤں کو اور اپنی بھومی کو ہم کھالی کر رکھے رہیں گے ہم سرکار کے بھی ساتھ ہیں اور دیش کے شوروینوں کے ساتھ بھی ہیں دیش کی سینہ تو یہ آپ نے دیکھا پور ویدانس بسپیکر کلدیف شرما کرنال میں موجود تھے جہاں پر چین کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہوئے نیجر آ رہے ہیں اگر سرکار چائنہ کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو نشطی طور پر کانگریس جو ہے سرکار کا پون روپ سے سمرتن کرتی ہے اور کس طرح سے تمام کانگریس ہی نیتا ہوئے کارکرتوں سے ہم نے بادشت کی ہماری آپ سبی سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر ضرور کریں کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال